اعوذ باللہ میلے شہید وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باق آپ کے تمام پر رشانی ختم کر دیں اور آپ کا رزق اور رزق کے خلال کو اتنا بلند کر دیں کہ آپ کو کبھی بھی رزق کے دمی محسس نہ ہو آج میں آپ کو وظیفہ پتہونی سے پہلے میں آپ کو ایک خدیث سنا آ جاتے ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جس گوشت اور خون نے حرام سے پرویش پائی پرویش پائی جہنم اس کی زیادہ حق دار ہے اس بات سے لگانے کی کتنی بڑی مسیبت کی بات ہے پریشانی کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی الفاظ کہے گوشت اور خون ہر چیز خاص کر انسان گوشت اور خون کا ہی بنا ہوا ہے تو یہ انسانوں کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے تو آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اگر آپ حلال روزی کمانا چاہتے ہیں وہ دستے غائب ساب چاہتے ہیں کہ رزق آئی تو صرف چھوٹا سا ایک کام ہے اب وہ کیا کریں صبح جس وقت اپنے گھر سے پہلا قدم باخر نکالیں تین دفعہ سور اخلاص یعنی کنہو اللہ احد اللہ سمت یہ تین مرتبہ پڑھا کریں اور جیسے ہی اپنے گھر داخل ہوتے ہیں پہلا قدم اپنے دروازے سے اندر رکھتے ہیں تو تین مرتبہ کنہو اللہ احد اللہ سمت پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کو رزق کے کبھی بھی کمی نہیں آئے گی اور جو بھی آپ کا قدم اٹھے گا جتنے بھی آپ کا سفر ہوگا اس سفر میں آپ کے لئے لحفات نیکی ہی نیکی لکھتے چلے جائیں گے اور صبح سے لے کے اگر آپ اپنے گھر داخل ہوتے ہو تو یہ نیکی آپ کے ساتھ ہوں گے بہت پیارا عمل ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ایک ہفتے یا تین دین کے مرندر الحمدللہ اللہ کے اوپر دوکل مضبوط رکھے کریں تو ضرور کامیاب اجازت دیتنا خیال دکھیے اللہ حافظ